موسیقی 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 200 سال پرانی ہے شہنشہ اکبر نے 1585 میں جب لاہور کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو اس نے اپنا امور سلطنت اسی شاہی قلعے سے چلانا شروع کیا سکھوں کا جب دور آیا تو سکھوں نے بھی اس شاہی قلعے کو ہی اپنا مرکز بنائے رکھا راجہ رنجیر سنگھ کے بعد جب اس کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ نے اقتدار سنبھالا تو اس نے شاہی قلعے کے اندر مغل حویلیوں کے مقابلے میں اپنی ایک حویلی اور گردوارہ بھی تعمیر کر رہایا کھڑک سنگھ حویلی تقریباً چار کنال پر محیط ہے کھڑک سنگھ اپنی محفلیں اسی حویلی میں سجایا کرتا تھا جب رنجیر سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ اور کھڑک سنگھ کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اس وقت اس حویلی کو سب سے زیادہ مقصان پہنچا قیام پاکستان کے بعد اس حویلی کو محکمہ سارے قدیمہ کے دفاتر کے طور پر استعمال کیا جانے لگا موجودہ دور میں اس حویلی کی بحالی اور ریسٹوریشن کا بیڑا وال سٹی آف آثارٹی نے اٹھایا ہے کئی سو سال پرانی حویلی میں بحالی کا کام مکمل ہوتے ہی اس کو سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا آنے والے وقت میں شاہی قلعہ دیکھنے کے لیے آنے والے سیاہ یقیناً اس سے محضور ہو سکے گا جی ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح کھڑک سنگھ کی حویلی کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے اور یہ حویلی کئی عرصے سے بند کی یہاں پر بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شاہی قلعہ میں یہ حویلی بھی موجود ہے جو کہ آج میرے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایک ڈیفرنٹ باتی بہت سے تاریخ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جو ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو تو شاید اس چیز کا اندازہ ہے لیکن ہمارے بہت سے ایسے ناظرین جن کو اپنی ثقافت یا اپنی ثقافتی ورسے کے حوالے سے زیادہ آگاہی نہیں ہے ان کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہم نے ترطیب دیا ہے اور کیونکہ یہ ایک محکمے سے ریلیٹ کرتا ہے وال سٹی آف آتھارٹی سے کنزرویشنز کے ڈپارٹمنٹ سے تو بقاعدہ طور پر یہ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ورسوں کی حفاظت کے لیے بڑا اہم کام سر انجام دے رہا ہے ان کی خوبصورتی تذینوں ارائش اور بقاعدہ طور پر اس دور کے فیچرز کو متعارف کروانا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے جو نجمال ساکر صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو پہلے نجمال ساکر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ساری سٹوری ہی سے جانتے ہیں کہ یہ کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کام کیسے کر رہا ہے کیا کیا بنایا کس کس طرح لاہور کو خفصورت بنانی کوشش ہو رہی ہے اور پھر کھڑک سنگھ کی حویلی کی طرف کی آتے ہیں جی سر ذرہ اپنی زبانی ہی سنائیے ہمیں یہ کہانی جی بہت چیز ہے نبیہ میں تھوڑا سر میں ان قصہ چلوں اور اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا ایریا اور سکوپ آف ورک کا ایریا جو تھا وہ بہران دروازوں کے اندر موجود تھا سب سے پہلے اس کے اوپر جو کام سارڈ کیا اس میں آخ خان ٹرس کے ساتھ ملکے وال سٹی نے جو کام کیا جس کو روائل ٹریل پیکیج بان ہم کہتے ہیں اس پہ کام ہوا شاہی امان پہ کام ہوا ڈیلی گیٹ رسٹوریشن گئی اور اس کے بعد یہ پیکیجز آگے چلے پیکیج چھوپے ہوا اور اب اسی ساتھ ساتھ جو ہے نا وزیر خان کی مسجد سکتے ہیں وزیر خان کی مسجد اور ملاقہ علاقوں کو بیسی کام ہو رہا تھا ان کاموں کو کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیکنیکل پارٹنرشپ اسسٹنس آگ خان کی بھی موجود تھی کیونکہ ان کا تعلق باہر کی دنیا کے ساتھ ہے اور وہ کنسلٹنس ہائر کرنا بڑا خان ہوتا ہے ورنہ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہائرنگ کرنا بہات سے لوگوں کو لانا ایک مشکل کام ہوتا ہے سو وہ پروجیکس جو ہم کر رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ نے وال سٹی کے ذمہیں لاہور فورڈ بھی ہمیں ٹرانسپر کر دیا جائے دوزہ سولہ میں وال سٹی کے پاس ہی آیا ہوئی سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا ٹھلے کے اندر وہ یہ تھے اس کی صفائی ستھائی کا کام کیا اس کے اندر پلانٹیشن تھی کی گئی اس کی صفائییں کی گئی جو واش روم جس میں آپ یقین جانے ہیں آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ ہم لوگوں نے ری بیلڈ کیے کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ہمارا مذہب بھی کہتا ہے صفائی نصف امان ہے ایک 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 ہوئے ہونا شروع ہوا کہ وال سٹی اور یہ پبلک کے لئے جگہ ہے اس کو ہم ٹھیک کریں اس کی ایکزمپل آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جو ریونیو کلیکشن تھی ہمارے پاس سال کی جہاں آپ نے ٹیک اوور کیا تکرین پونے دو کروڑ روپے آتی تھی اب ریونیو کلیکشن ہے اب جو ٹکٹ سے ریونیو کلیکشن ہے وہ تکرین سات کروڑ کے قریب تلے گی اس کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترن اوور آف دو پیپل ہیب انگریز کیوں کہ اس کی اندر کی جو چیزیں ریسٹوریشن ہوئی ہیں اور اندر جو اس کی آپ نے پبلکی فیسلٹیز بہتر دینے شروع کی جب یہ کام جونیو چلنے شروع ہوئے تو اس کے بعد گورنمنٹ پنجاب نے ہمیں اور بھی پروجیکٹ انٹرسٹ کرنے شروع کیا کہ آپ اس سے بھی بہا نکلیں ان کے اندر دوسرے مہتموں نے بھی ہمیں انٹرسٹ کیا جس میں ہیومن رائٹس کے چرچز ہم نے کیے اور کاف کے شرائنز ہم لوگ کر رہے ہیں اور دسٹرک انگریسٹریشن کی کئی بیلڈنگز ہیں جو سرگودہ میں ہیں یا جو بھی مخلی جوگوں پر ہم وہ بھی کر رہے ہیں جو ہیسٹوریکل امپورٹنس کی جگہ ہیں ایسٹرک انگریسٹریشن کی جگہ ہیں ایسٹرک انگریسٹریشن کی جگہ ہیں لہذا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیڈیکیشن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہاور میں ایک چیز سمجھتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف جو تھا وہ بارہن دروازوں کے لئے تھا لیکن کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہم آسکنگ فر مور سٹاف تاکہ یونگسٹریشن کی ہمیں ٹریننگ کر سکو صدا کسی نے نہیں بیٹھے رہنا ہوتا لیکن جو ٹریننگ ہے یا نالج اس کو ٹرانسفر ہونا بہت ضروری ہے تیرز کا سٹرانگ بننا ضروری ہے تاکہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ آگے ہوتا رہے یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے لہذا اسی ٹیئر کا حساب سمجھتے ہوئے اب بھی ریسنٹلی سی ایم صاحب نے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ فوری طور پر جو مسنگ گیٹس ہیں یہ بارہ گیٹوں پر یہ وال سٹی ہوا کرتی تھی چھے گیٹ اس میں سے ایک صرف مغل ایرہ کہ یہ تو ڈیمیج نہیں ہو گئے تھے بالکل جائے وہ جی میں بتاتا ہوں اس میں سے صرف ایک روشنائی دروازہ جو مغل ایرہ کا ابھی باقی ہے باقی جتنے گیٹ تھے گیارہ کے گیارہ بیڈش ٹائم پیوریڈ میں گرا دیے گئے تھے سیکیورٹی پوائنٹ سے دیواریں گرا دی گئی تھی اور اس کی اینٹیں وغیرہ مختلف ایریاز میں استعمال ہوئیں اور انہوں نے اس کا کیونکہ سورس ریڈلی اویلیبل ہو گئی تھی تو انہوں نے بیلڈنگ بنانے شروع کر دی اس کے بعد ایک ٹائم پیوریڈ میں پھر خود بیڈش نے کچھ اپنے جو ریمارکبل چیزیں تھی جو ڈاکومنٹی تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کام جو ہے نا وہ دوبارہ کیا جس میں بھاٹی بنایا گیا لوہاری بنایا گیا اس میں ڈلی دروازہ بنایا گیا اس میں کشمیری بنایا گیا اور شیرانہ بنایا گیا ابھی چھے گیٹ جو ہیں جو میسنگ ہیں جس میں ٹیکسالی میسنگ ہے موچی میسنگ ہے اکبری میسنگ ہے یکی میسنگ ہے مستی میسنگ ہے اور آپ کا شالب میسنگ ہے تو انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ابھی ہم اس کا ہسٹرائیکل پوٹ پرنٹس اس کے ڈھونڈیں گے اور ایویڈنزز دھونڈیں گے based on the evidences and historical evidences پہ ہم اس کا ایک خاکہ تیار کریں گے اور اس کا ایک کسی حر تک ریپلیکہ reflecting the piece of art from the past صورت ایک یہ اپتہ ہلتاس مرور ہے لیکن ہماری کوشی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بنا کر تاکہ اس کے سکیلسز آپ کو جو ہے وہ ویلیبیلیٹی ہو جائے گی اس کے لئے کوئی تیم آپ کی جام کر رہی ہے اس پہ اس میں کچھ آرکائیبز کی ہم مدد لیں گے کچھ پرانے جو glass plate slides ہوتی تھی اس کی ہم مدد لیں گے یہ تمام چیزوں کے ساتھ ہم کرتے ہو اس کو آگے develop کریں گے اور اس میں scholars میں historians کو اور لوگوں کو شامل کریں گے اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی paintings مل جائیں ہمیں images سے اس پہ ہم آرٹو کیا ڈرائنگ پرپیئر کر کے ہمارے پاس بہت سارے ایسے ناظرین بھی ہمارے جو ہی program دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس اس سے related آپ کے ان دروازوں کے حوالے سے کوئی sketches ہو یا کوئی چیز ہو تو اس حوالے سے بھی ہم لوگوں سے بھی تو اس کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ awareness دیں گے اس میں definitely ہم awareness دیں گے campaign run کریں گے جس کے پاس جو data مجود ہو وہ ہمیں provide کریں گے بلکل and then we can اس کو base کرتے ہوئے اور we'll also put a courtesy there کہ جی یہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ڈرائٹر آیا اور اس کے ہم lead کرتے ہوئے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں چونکہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں اور کہیں سے آگئی ان کے پاس تو وہ چیزیں دیکھ کے بندے کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ گمنام ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو promote کرتے ہیں یا commercial directs کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس اگر کچھ ایسا ہے جیسے آپ کھڑک سنگھ کی حویلی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو سنگھ کلچر سے related یا رنجید سنگھ کے دور کی کوئی ایسی چیز جو کسی کے پاس ہے یا دروازوں کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی sketches یا کچھ بھی ہے تو اس حوالے سے آپ سے رابطہ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے ہم اس بیس کو کرتے ہوئے آگے کریں گے کیونکہ ہم خود کوئی چیز تقلیق نہیں کرنا چاہتے ہم اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملی اور اس پر ہمیں کچھ بنانا ہے تو پھر ہمیں مورڈن سٹرکچر تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ ہم نے اس کو نقل غلط بنا کے وہاں رکھ دیا ہماری کنزرویشن میں کہا جاتا ہے کہ ایک responsibility آتی ہے کہ ہم یہ نہ لوگوں کو deceive نہ کر رہے ہیں ہم جسیب نہیں کرنا چاہتے بلکہ صحیح اگر تو آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ خوش کیا ہے سر اور بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے دیکھئے اس دور کی وہ کلر سکین بنانا پہلے تو لوگ جو ہے وہ اصل fruits کے ذریعے جو ہے وہ شیشوں کو رنگ کیا کرتے تھے جس میں چکندر بہت استعمال ہوتا تھا گاجر استعمال ہوتی تھی اور اس کے real colors جو ہیں food colors سے بنتا تھا تو آج کے دور میں آپ ان colors کو کیسے جو ہے utilize کرتے ہیں آج کے دور میں وہ شیشوں کی وہ تراج خراج بہت باری کام ہوا کرتا تھا اس کو دوبارہ سے اسی line length میں جدید technology میں لے کے آنا یہ بہت difficult کام تھا دیکھیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم نے بیڑا اٹھایا یہ again وہ لوگ جو dying art سے related تھے artisans جو related تھے جو آج تار سا ختم ہوتے جا رہے تھے وہ ہمارے اس کام کی وجہ سے ان کو ایک نیا روزگار ایک نئی زندگی مل گئی ہے بلکہ صحیح they have started and they are back now ہمیں شروع میں جب کام کر رہے تھے ہم آپ پر artisans نہیں ملتے fresco وہ art ہے جس کے اندر organic color اسمال ہوتے ہیں اس سے آپ نے کہا ہے اور وہ fresco کے لیے اب ہمارے پر دو بڑے نام تھے ایک ساد سیف صاف تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت تصیب کرے he died last year اور ایک ہے he is also getting age now وہ ہیں ساد محاف ملتان میں ہیں so we are having him on board اور ان کے اس شگیر جتنے ہیں ان کو بھی ہم on board لارہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کام کروا رہے ہیں استاد باکر so he is شگیر they are getting on board ان کے ساتھ آگے آگے جو لڑیاں چل رہی ہیں اسی طرح ہینڈ میڈ جو ٹائل ملتانی آرٹ کی تھی استاد ماجد ہے وہاں پر ہم ان کو بھی on board کر چکے ہیں ان کی بھی سوان بنوا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ دیکھیں کہ یہ artisans جو کاشی کاری کا کام تھا ساتھ ٹائل ورک کا کام تھا وہ artist بھی دوبار سے ریوائی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم آپس زیادہ manpower develop ہوتے چالی تاکہ یہ ایک ڈائنگ آرٹ ریوائی ہو جائے بلکوچ اس کے ساتھ ہم جو important جو factor ہے وہ یہ ہے کہ اس کی restoration کا process اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا عام سمجھا جاتا ہے عام architecture میں کیا ہوتا ہے کہ جو architects آپ کو ڈرائنگز بنا کر لیتے ہیں اور آپ ٹھیک دار کو لاتے ہیں کام شروع کر دیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے ان کو تیسی کانڈی کا silver grace سچے بنایا اور کام شروع گیا ہمارا جو کام ہے وہ ڈرائنگ بنانے سے پہلے ایک step اور بھی ہے اچھا وہ step یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک WCLA کے پاس Wall City کے پاس واحد department ہے جس کے پاس ایک machine ہے جس کو سوڈی scanning machine کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوگ building's کو scan کر لیتے ہیں جیسے ہے ویسے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ وہ building کا پورا record موجود ہو سکے کل کو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی اس پہ کیا کام کیا ہے تو ہم ان کو دکھاتے ہیں جناب یہ before تھا یہ after ہے this is what we have done اس record کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس machine سے جب پھر آپ drawing بناتے ہیں دائر 100% accurate ہوتی ہیں کچھ 0001 mm کا بھی اس میں فرق خلقہ اب ان کو کہیں پہ آئے تو آئے بنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے ساتھ HD اس کی pictures بھی بن جاتی ہیں complete drawing set بنتا ہے for research work for the research students اس کے بعد کہیں جا کے کام کیا آٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے drawingوں کے بعد analysis کرتے ہیں materials کا materials کرنے کے بعد پھر ہم propositions بناتے ہیں اس کا کس حد تک کس میں ہم لوگوں نے conservation کرنی ہے conservation کے بھی 3-4 steps ہوتے ہیں ایک conservation جو ہے through preservation ہے اور ایک ہے conservation through restoration لوگ اس کا مطلب بیچ میں فوکس سے باورد ہو جاتے ہیں restoration کا مطلب ہی ہوتا ہے جو original use ہے اس کو ہم واپس لے آئیں وہ بہت کم جگہوں پہ آپ restoration کر سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی اس سے بیچ میں ایک اور لائن ہے جس کو بیدلائن اس کو کہتے ہیں adaptive reuse building کو without changing the mass of the building you can change the use of the building that is again as per unesco charter کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی لال میں کوئی problem نہیں ہے سو for example اگر ہم کھڑک سنگھ حویلی پہ کام شروع کرتے ہیں اس کو restore کرتے ہیں اس میں جتنی interventions لوگوں نے کر دی ہیں ہم اس کو remove کریں گے جیسے وہاں پہ سرمیک ٹائلز لگا دی گئی گئی ہم اس کو remove کریں گے کیونکہ اس تعلق کوئی نہیں نہیں سکھ خیرہ کے ساتھ کہیں پہ چپس لگا دیا ہم remove کریں گے اس زمانے کی جو materials ہم لے کر آئیں گے شہزاد صاحب مجھے یہ بتائی گا آپ ظاہر ہے کہ میں نجمل ساکر صاحب سے بات کر رہی تھی تو وہ ایک تفصیلا گفتگو ہے جس کے بعد میں نے آپ کی طرف مجھے یہ بتائی گا شہزاد صاحب کہ آپ نے یہ پوری ریپورٹ تیار کی اور شاہی کلے کے حوالے سے شاہی کلے کے اندر ہی کھڑنگ سنگھ کی حویلی موجود ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کو بہت عرصے سے بند رکھا گیا لگوں کے لئے اس کو کھولا نہیں کیا لیکن اب یہ جو کھولا سیٹی آف آتھارٹی کا اس نے کام شروع کی ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں آج نجمال ساکر صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ورسہ کسی کون کی پیشان ہوتی بلکہ ورسٹی آف آتھارٹی کو اپنے ورسے کی محافظ کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا جیسے گزشتہ سالوں میں والسٹی آف 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 اگر آپ اندر چلے جائیں تو ایک گلی ایک ایک حویلی اپنے اندر ایک لمبی تاریخ لیے ہوئے شاہی قلعہ اگر ہم بات کریں تو شاہی قلعہ اپنے اندر کئی سو سال کی تاریخ لے کے بیٹھا ہے اور جتنے بھی شہن شاہ گزرے ان سب نے شاہ قلعہ کے اندر سے اپنا امور سلطنت چلانا مناسب سمجھا جب سکھ سکھ سکھوں کا دور آیا تو رنجید سنگھ نے بھی اسی جگہ سے بیٹھ کر اپنے سلطنت جو امور سلطنت چلانے مناسب سمجھے اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جس کے نام سے کھڑک سنگی اویلی منصوب ہے جو وہ تھا اس نے اسی جگہ سے اپنی محفلنس جانی اسی اویلی میں اپنی محفلنس جائے کرتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کئی سو سال گزر گئے ہیں تقریبا دو سو سال پرانی بات آئیے تو اس کے ساتھ دیکھیں چینجنگ بھی دور کی جو بیلڈنگ سے ہمارا ورثہ جو ہے اس کو اسی طرح سے ریسٹور لے کرنا ہے سیاہوں کے لیے کھول نا یہ چیزیں سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں دیکھیں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تو یہ بیلڈنگ ہی ہوتی ہیں اگر انگلینڈ میں چلے جائیں تو بیلڈنگ بیلڈنگ جو بہت دور سے سیاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے آپ اگر ہم سیاہ ملک کی طرح دیکھیں تو صرف ایک تاج محل ہے جہاں سے وہ کروڑوں عربوں روپے اکم آتے ہیں پاکستان میں بھی اسی طرح بہت ساری ایسی بیلڈنگ ہیں جن کو عوام کے سامنے لے کے آنے کی ضرورت ہے اور یہ بیڑا اٹھایا ہے اگر آج سے ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں تو شاہی کلے کے اندر رات کے وقت آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت کام کی ہے یہ نجم صاحب میرے بات سے اتفاق کریں گے اب رات کے وقت بھی وہاں پر سیاہوں کی ایک بڑی تدا شاہی کلے کو دیکھنے کے لئے کتنا خوبصورت انہوں نے شاہی کلے کلے کا بھی نکات کیا گیا تھا ان کے دیپارٹمنٹ کی طرف سے جو باہ ہم نے اسے پروگرام کیا تھا میرا خیال ہے والسٹی آثارٹی جس ہمارے پروگرام نے پروگرام ہے مختلف ایک چیز دکھائی ہے کسی اور چینل میں پروگرام نے نہیں دکھائی مختلف ایک ایک مختلف پروگرام ہیں جو والسٹی آثارٹی اندر کراتی رہتی اور ان کے پروگرام آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ شاہی قلعے میں ایک خوبصورت اضافہ ہو چکا ہوگا کھڑک سنگھ کی حویلی کا جو لوگ آتے ہیں اور جس طرح کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جلدی اپنا کام کام کرنے بتائی گا کھڑک سنگھ کمیونیٹی وہ کیسے آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے کیا ہوگا مطلب یہ حویلی کیسے دوبارہ بنے گی بڑا ایسی بڑا ایسی کھینی ہم نے کھڑک کھڑک دو ایک دن میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد we will be back on our drawing board جہاں پہ تمام ڈیٹا کو transform کر لیا جائے گا into 3D and all the things as well in the meantime we are also having the site meetings as well investigating different materials کہاں پہ کیا کیا استعمال ہوا ہے بلکل ضروری ہے یہ اس سے زیادہ ایک اور ضروری کام جو ہے وہ areas ہم ڈیٹرمنٹ کریں کہ 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 غیر ضروری انٹرونشن کر دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جگہ کا حالت خراب کر دی گئی یا نئی دیواریں بنا دی گئی ہیں ان کو ہم remove کنا چاہیں گے اس میں ایک بڑی interesting چیز یہ ہے کہ کھڑک سنگ حویلی اصل میں اکبری محل کے اوپر بنا آیا ہے اگر آپ وہاں پہ غورت کریں کھڑک سنگ حویلی کے باہر کا جو خوش یار ہے اکبری محل کا اوپر کا حصہ وہاں پہ فاؤنٹین کے رمین موجود ہیں جو کہ کنک کرتے ہیں اس لیول سے جو دیوان عام کا لیول اوپر کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا خواب گائے اور جو اوپر کی بیک کا ایریا تھا یہ ایک floor تھا آپ کہتے ہیں ہنگنگ گارڈن بیبلون یہ بسیقلی گارڈن اور فاؤنٹین ایریا تھا ہر ایریا ہم کسی حد تک جو ہے ایریا ایریا جتنا میکسیم اوریجنل ہم رسٹور کر سکیں گے اس میں جنائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ سکیں کہ جو ہمارے جن سے ہمیں یہ چیزیں اور جنہوں نے یہ بنائی تھی انہوں نے ویل تھوٹ پلانز کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں ہم کبھی چیز بنا دیتے ہیں کبھی وہاں چیز بنا دیتے ہیں اور جس سپوائل سکر سکر ہمارے سکر بیری ویل پلاند اب آپ نے سکھ حیرہ کی تو سکر ہمیں ان کی بہت کنٹریبیشن بھی ہیں آپ کی ان کنٹریبیشن کو ہمیں اس پارٹ آف آف ریجسٹری اور ہمیں پرزر اور ہمیں پرزنٹ آف آف بیسیکلی ہم بڑی سائنس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہر اس ارہ کو جس میں یہ کام ہوا جیسے آپ نے دیکھا ہے بریٹیش سمانے میں گند کا ڈھیر تھا اس کو نے پریزر کیا ہے رسٹور کیا ہے اور پھر آپ کے لئے اور بھی ایک انٹرسٹنگ چیز بتا دوں یہ واحد فورٹ ہے جہاں پہ مختلف ارہ کی ٹائم آج بھی انٹیکٹ مجھور ہے اچھا انلاک ادھر فورٹ انڈیا وہاں پہ ایک ایک ٹائم پیرڈ کے فورٹ کے ٹائم پیرڈ کھا ایک اگر ملگا اور ایک ٹائم دن بہل کھو آج بہل مکبر دن ہم جانگیر دن کم شاہ جان رنگ دم رنجیر سنگ دن hani ایک بری ایک اگگر کو لگ جنر مجھور فورٹ دن آج جیسے ابھی تک ہم نے انڈرس جیسے کہتے ہیں ہم اپنے اس چیز کو بیچ نہیں سکے بتا نہیں سکے پکرے نہیں کر سکے لوگوں کو آگے ہم سیل نہیں کر سکے دنیا میں بٹ بی سٹرونگلی فیلن حالانکہ کتنی قدیم عمارت ایک ہی مطلب جگہ پر ہمارے پاس کتنے سارے جو ہے وہ اسے کٹھے ہو جاتے ہیں کتنا سارا آرکیٹکٹ کٹھے ہو جاتے ہیں کتنے سارے جو ہے وہ سٹائل اور وہاں کے رہن سہن اور طور طریقے اور دیواریں اور یہ سب چیزیں کشیدہ کاری سب کسی سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ واحد قلعہ ہے یہ کہ یہاں پر دنیا کیونکہ ہر کسی نے اپنے طور پر اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیویلپ کیا تھا اور اس نے سنکونرائز کیا ہے ایک ایرہ کو دوسرے کے ساتھ اچھتی خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کو یہ نہیں لگتا یہ نہیں لگتا کہ یہ اس پر تھوب دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ لنک بڑا خوبصورت کیا گیا اسی طرح اسی کے لئے کے اندر جو wall pictured wall جو انسی ہے is the largest picture wall of the world as well یہ تقریبا 1440 foot لمبی ہے اس پر آگا خان trust for culture ہمارے ساتھ مل کے ہم روک کام کر رہے ہیں funded by the government of Punjab and some other donors and as well as from the اب اس کے اندر جو اس کی basements پوری بنیمی ہیں جس کے اندر مغل رہا کرتے تھے اس پر کام اب ہم start کرنے جگہ ہیں وہ بھی آگا خان کر رہا ہے لیکن وہ ہم fund کروا رہے ہیں through government of Punjab afd کے ذریعے which is french financing ہے اس کے تحت یہ لوگ وہاں پہ کام کریں گے and it is a joint project which is going to be carried out big project اور i think years to come میں آپ کو two tiered lahore port available ہوگا and i can show you one thing کہ آپ کو شاید ایک دن بھی کام پڑ جائے گا اس کو پورا دیکھنے کے لئے wow wonderful یہ تو ایک بہت اور اچھی unik چیز آپ نے بتا دی کہ اس پر کام چل رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ اس حویلی کو دوبارہ سے بنانے میں آپ کو اس کا ceramic art اور دوسری چیزوں کی ضرورت پڑے گی کیا وہ حویلی کے structures یا کوئی آپ کے پاس کوئی prints یا کوئی چیز available ہے کچھ آپ نے جو ہے وہ نیٹ کے تھروں یا کسی کے تھروں جو ہے یا سکھ کمیونٹی کے تھروں جو ہے وہ چیز as usual کہ تھاک تھی کیسی وہ ویلی آپ سے دو سو سال پرانی بات ہے تو کیا کچھ مل جائے گا اس کا لیکن اس میں we are basically looking into آپ کو یہ جائز یہ ذہن میں ہو کہ جب جب اس کو بڑش طور میں آئی تھی لیکن جی میرا ما dio کی تھی میں یک بی کسی نہیں ٹرین دیگر خواہی دیگر خواہ رہا ہے آپ شکای کھر differences یا خواہی آئی تھی اس کے لئے ٹیپو و سلطانyi کی بھائی کہ وہ جلس بھی پر مالج معجھت اور خواہد ک verkдیいて جنرل ایک دور کھڑا تھا اور در کے ہمارے نزدیک نہیں آیا تھا کئی سے پھر یہ پھر وہ نزدیک آیا وہ پینٹنگ بنا کے وہ بھی وہاں پہ پڑی تو ہماری میکسم جو چیزیں وہ یہاں پہ نہیں لیکن we will try our best with the help of the other Sikh community which is abroad as well کہ وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہاں سے ہمیں کوئی چیز یہاں پہ بھیجے ہیں and we are going to incorporate that one one good thing about this Khadid Singh Aveli is this کہ یہاں پہ جو mostly materials پہلے اسمال ہوئے تھے جس میں آپ کا لکڑی کا کام یا فرسول کا کام کا we have the artists and artisans still available and we are very uh i think we we can restore it to the best possible اور اس کو کوشش یہ ہوگی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم dead space نہیں بنانا چاہتے WCLA especially Kamran Lashari صاحب کی بہت strong vision اس بات کی اور I strongly advocate that one as well کہ life جب تک building میں نہیں آئے گی آپ گھر ایک بنا لیتے ہیں بہتکو صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس پہ رہے ہیں ایک سال کے بعد وہ کھنڈر بن جاتا ہے so you need to bring the life to that particular building آج اگر ہم Sikh heritage کا وہاں پہ کوئی life دربار اور وہ چیزیں بنا دیتے ہیں میں آج آپ کو گرانٹی کرتا ہوں کہ our Sikh community which is coming from internationally اس سامنے کو دوارہ آتے ہیں کیوں نہیں آئیں گے and they will appreciate بھرکل آج اچھے ازاد صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرح کے Sikh community کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو حویلی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے اس ٹائم کے بادشاہ کی تھی جو اس وقت میں ایک اپنا ہی جلال رکھتا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ وہاں کی چیزیں کیا تھیں کیا آرٹ تھا کس طرح کی وہ حویلی ڈیزائن ہوئی تھی اس حوالے سے جو انہوں نے پوری انفرمیشن اکٹھی کرنی ہے اور پھر اس پر کام کرنا ہے یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ وارک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ وارل سٹی ف آثورٹی کا کنسرویشن ڈپارٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میرا خالے پاکستان کی تاریخ کا بہترین ترین کام ہوگا دیکھیں کہ جو چلا گیا جو چلا گیا وہ تو چلا گیا یہاں سے لاہور سے پاکستان سے لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم اگر اس کو بچا لیں اس کو محفوظ کر لیں یہی بڑی بات ہے یہ دیکھیں ابھی نجم صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک دن بھی ناکافی ہوگا شاہی قلعہ کو دیکھنے کے لیے واقعی یہ بلکل بات ٹھیک ہے اگر شاہی قلعہ ریسٹور ہو جاتا ہے اگر یہ دیکھیں یہ آستہ سا لگے ہوئے ہیں یہ انہوں نے بہت سارا کام کر لی ہے شاہی قلعہ کے اندر اب پکچر وال کے اوپر بھی کام شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اور پکچر وال کے ابھی نجم صاحب میری بات سے تفاہ کریں گے کہ کچھ ایسے تیکھ ہنے ہیں جو کئی دھائیوں سے اوپن ہی نہیں کیے گئے کچھ ایسی سرنگیں ہیں نیچے پکچر وال کے سائٹ پر اوپر اس طرف کچھ ایسے تیکھ ہنے ہیں جہاں چمگادنوں کے دیرے تھے اور اب کبھی بھی اس کو اوپن بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مغلوں کی اور ہمارے جو شہنشاہ یہاں پر بادشاہ گزرے ہیں ان کی یہ چیزیں عوام کو دکھانے کی ہیں یہ سیاہوں کی یہ چیزیں اپنی طرح متوجہ کرتی ہیں اگر یہ کھڑک سنگھ کی حویلی بنتی ہے جس طرح انہوں نے ان کا پروگرم چلتا ہے ہسٹری بائی نائٹ اس میں ایک اسی طور کی انہوں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تاریخ کی کھڑکی کھول دی ہو اسی طرح نیزہ بردار کھڑے ہیں اسی طرح ہرکارے کھڑے ہیں ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہے اسی طرح میزیکل نائٹس بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ کوئی سکھوں کا دربار بھی اس کو ڈیزائن کر کے اس میں بنانے کریم میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس حویلی میں بڑا آرٹ ہوگا مہاراجہ رجیس ایک بیٹھا کرتا تھا جیسے وہ اپنی محفلس جاتا تھا یا اس کے جو اگلے حکمران تھے اس کے بیٹے وہ جس طرح بیٹھتے تھے یہاں اگر ان کا لائف ٹائل تھا وہ اگر دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سکھوں کی بہت بڑی کمیونٹی اس طرح متوجہ ہو جائے گی ویسے وہ پاکستان سے بڑے خوش ہیں تو یہ ایک اور جب ان کی کھڑک سنگھ کی حویلی کی دوبارہ سے بنے گی بڑی بات ہو جائے گی اس میں چینجنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو اسی طرح ریسٹور کرنا جیسے ابھی نجم فرم تایا کے کہاں ہی پہ انہوں نے چپس ڈال دیا حالانکہ چپس کا تو اس دور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں کہ سکھوں کی بہت بڑی تعداد لاہور میں آتی ہے اور رنجیس تنگ کی جو اس کے سامنے اسی مڑی ہے اس کو دیکھنے جاتے ہیں قلعے کے اندر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ حضرت میاں میر کا دربار ہے وہاں پہ بھی وہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں تو میاں میر دربار کی بھی انہوں نے بہت سارا انہوں نے اس کے اوپر بھی کام کیا وہ بھی چند رہا تھا کام جی وہ بھی ہم نے دکھایا تھا ایک پروگرام میں تو نجیس صاحب میری بات ہے اتفاق کریں گے کہ مسجد کے اوپر انہوں نے پنک کلر کیا ہوا تھا حالانکہ اس دور میں کبھی بھی مسجد کے اوپر پنک کلر نہیں کیا گیا ٹھیک ہے وہاں بھی انہوں نے بہت خوبصورت کام کیا پھر وہی بات ہوتی ہے کوئی انٹروینشن کرنے سے پہلے ریسرچ کر لینا ضروری ہے کہ بھائی یہ اس دور میں تھا کہ نہیں تھا آپ سائی دیواریں پنک تھی جیسے شہدہ صاحب بتا رہے ہیں وہ ہم نے اس کے کھولا پھر سکولر سارے بیٹھے کٹھے ہوئے اس نے کہا نہیں یہ وائٹ میں جلے گا پکا کلی میں ہوگا فیسکو لائنز ہوں گی سو وی کریڈ آن ڈاک ون اسی طرح بھی اس کے لیے بھی ہم یہ جو کھڑک سنگھ حویلی ہے اس کے لیے بھی ہم گھائے بگائے میٹنگز کریں گے سکولر کو بلائیں گے بات کریں گے پھر کسی نتیجے پہ لے کے جائیں گے اس کو بنا دیں گے کیونکہ ایک سٹوک غط لگا دینا کنزرویشن میں آپ کو دس قدم پیچھے لے جاتا ہے اس لیے بہت احتیاط سے احتیاط سے کام کیا جاتا ہے کام کریں گے انشاءاللہ اور ہماری ٹیم اچھی ڈیویلپ ہوئی ہے ایک سائٹ پہ ہمارے آگخانہ لے کام کر رہے ہیں ہم لوگ ہاری ٹیم ڈیویلپ ہو رہی ہے ہم اس کی ٹیم کو اپنی کپیسٹری بیلڈنگ میں بھی کوشش پوری کر رہے ہیں سر بہت شکریہ نجمال ساکر صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور بقاعدہ طور پر تفصیلاً آپ سے گفتگو کی آج آپ نے اپنے کام کے حوالے سے بتایا ویسے تو آپ کا کام اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ چند لمحے اس کے لیے مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا کام دیکھتا ہے اور جو دیکھتا ہے وہ ہی دیکھتا ہے اس لیے ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ باہر سے آنے والے سیاد جو ہیں اس کی ہسٹری کو جاننے کے حوالے سے کانسیس بھی ہوں گے اور دیکھ کر خوش بھی ہوں گے کہ واقعی والسٹی آف اتھارٹی کا ایک دپارٹمنٹ ہے کنسرویشن دپارٹمنٹ جس کے پاس ایک بہترین ڈائریکٹر ہے بہترین سوچ بہترین مائنڈ رکھنے والی ایک شخصیت ہے کہ جو وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو اس طور میں ہوا یا اس طور کے بادشاہوں کی جو ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی کہ ان کی دیواریں ان کی زمین اور یہ سب چیزیں کیسی ہونی چاہیے جہاں وہ بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کوئی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑے عزبردست کام ہو جائے گا بہت شکریہ نجول ساکر صاحب آپ کا بہت شکریہ محمد شہر صاحب آپ کا آج کا پروگرام ناظرین آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا بریک لوں گی بریک کے فوری بعد واپس ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتی ہوں میرے ساتھ رہیے گا